ہنی ایک سو اٹھائیس کی امیدوار آن چودری اور عمر سہیل زیابت کا جونئر مارڈل ہائی سکول مارڈل ٹاؤن پولیس ٹیشن کا دورہ آن چودری نے پولیس ٹیشن میں مبینہ دھان لی کی نشاندہ ہی کر دی انظامیہ پولنگ سٹیشن کے اندر پی ٹے آئی کا کیمپ لگوا دیا ووٹرز نے چوکاز نوٹس کے لیے پولنگ عملہ آئی پی پی اور نون لی کے ووٹ ڈالنے کے لیے آنے والے ووٹرز کو خوار کر ہی ہے لسٹوں میں نام نہ ہونے کا بہانہ بنایا جو رہا ہے آن چودری نے الیکشن کمیشن سے پولنگ عملے کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ فستائیت کی سوچ رکھنے والے لوگ بطور پولنگ عملہ تائینات تھے لوگوں کو گمراہ کیا جو رہا ہے تاکہ وہ ووٹ نہ ڈالیں لیکن ہم ڈٹ کر اس دھانلی اور پیٹرول بم والوں کا مقابلہ کریں گے ہم نے یہ پہلے نہیں دیکھا کہ پولنگ جو سٹاف ہے اس کا ڈیسک جو ہے وہ پولنگ سٹیشن کے اندر لگا ہو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو ایسے وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ یہاں کی انتظامیاں کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی مثال ہے جو کبھی پہلے دیکھی نہیں ہم لوگوں نے اور وہ اگر ہم اگر یہ نہ نشاندہ ہی کرتے ہمارے جو یہاں پہ پولنگ سٹاف ہے ہمارا جو ہے یہاں پہ پولنگ ایجنٹ ہیں تو وہ ٹیبل تو وہاں اندر لگی ہوئی ہے ان کے سٹاف کی تو میرے ایک خیال سے اس کا سخت سخت نوٹفک اس کو ایکشن لینا چاہیے اس کا اور یہاں پہ آ کے دیکھنا چاہیے کہ یہ ایسا وی آئی پی پروٹوکول کیسے دیا جا سکتا ہے کہ ایک یہ وہی فسادیت کی سوچ رکھنے والے لوگ جو فساد اور لڑائی دھنگا والے ہیں وہ اندر بٹھایا ہے ان لوگوں کو اور پی ٹی آئی کے لوگ بٹھا گے وہاں پہ ان کو ہمارے ووٹروں کو گمراہ کر رہے ہیں اور لیکن جن کا لسپ نام ہی نہیں آپ کا جن کا لسپ نام ہی نہیں لیکن ابھی تو آپ کو یہاں ابھی تو میں یہاں آیا ہم وزٹ کرنے ابھی ہم آگے جا رہے ہیں لیکن ایک ایک بات ہے ایک ایک پولنگ سٹیشن کا ہم پیرا کریں گے ایک ایک سٹیشن میں میں ہو جاؤں گا اور میں جا کے ہیں ان کے گنڈے یا ان کے جو وہ جو پیٹل بمبو والے ہیں نا ان کو ایک ایک پکڑ کے باہر نکال لیں گے اور ان کو اس لئے دکھائیں گے ابھی ابھی بھی لارڈلائزم ابھی بھی ہو رہا ہے لارڈلائزم تو کوئی نہیں رہے گا انشاءاللہ ہم اس کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے اور اس کو بتائیں گے